موسیقی پانچ دریاؤں کی سرزمین صوبہ پنجاب کے جنوب میں واقعہ ازلا اپنی تہذیب، ثقافت، تاریخ اور منفرد زہادی مقام کی بدولت امتہائی اہمیت کے حابل ہیں موسیقی جنوبی پنجاب کے گھر ملتان سے ستانوے کلومیٹر کے فاصلے پر موجود عزیم روایات کا قدیم شہر دیرہ غازی خان موسیقی پنروی صدی عیسفی میں بلوج سردار میر حاجی خان میرانی نے اپنے لادلے بیٹے غازی خان کے نام پل یہ شہر دریائے سنتے کنارے آباد کیا غازی خان کا مقبرہ آج بھی دیرہ غازی خان میں سیاہوں کی توجہ کا مرکز ہے یہ علاقہ امتہائی سرسبز و شادہ پھلوں اور پھولوں کی وجہ سے دیرہ پھولاندہ سہرہ کے نام سے مشہور ہوا مکر دریائے سن میں سیلاب کی وجہ سے تباہ ہو گیا اور انگریز حکمرانوں نے انیس کی صدی میں نئے دیرہ غازی خان کی بنیاد برٹ پیکٹرن پر رکھی محل وقوع کے اعتبار سے یہ زلہ چاروں سوگوں کے وسط میں واقعہ ہے اس کے مشرق میں دریائے سن، شمال میں سہرائے تھل اور مغرب میں کوہ سلیمان کا بلند و بالا سلسلہ واقعہ ہے روحانی اعتبار سے حضرت سکھی سرور، خواجہ سلیمان تونسوی اور مشہور شائر حسن و جمال خواجہ غلام فرید کے مزار بھی اس علاقے میں واقعہ ہیں سرائیکی اور بلوچی زیادہ بولے جانے والی زبانیں جبکہ بزدار، خوصہ، لغاری، نیرانی، گورچانی اور کیسرانی یہاں کے مشہور قبائل ہیں دیرہ غازی خان کی سرزمید مادنیات کی طولت سے بھی مالا مال ہے تیل اور گیس کے زخائر کے ساتھ ساتھ یہاں کے یورینیم سے پاکستان آج ایک ایٹمی طاقت ہے سمنٹ اور ٹریکٹر سازی یہاں کی مشہور سنتیں ہیں اس علاقے کی کڑھائی بلوچی ٹانکہ اپنے منفرد انداز کی وجہ سے پوری دنیا میں توجہ کا حامل ہے اس کے علاوہ نوروزی چمپل جو کے مختلف چیزوں جیسے کہ خالص چمڑا، دھاگا اور ٹائر سے تیار کی جاتی ہے اس علاقے کی مشہور دستکاریوں میں شامل ہے یہاں کے لوگ انتہائی ملنسار اور میمان نواز ہیں اور وہ میمانوں کی توازے مشہور روایتی کھانوں جیسے مٹن سجی اور نمکین روش جو تندود میں کوئلوں پر پکا کر چاولوں کے ساتھ پیش کرتے ہیں قدیم روایات اور ثقافتی اعتبار سے مشہور ہونے کے علاوہ ڈیرہ غازی خان صحیحتی لحاظ سے بھی ایک پرکشش مقام ہے شہر سے پچاسی کلومیٹر کے فاصلے پر ستہ سمندر سے چھ ہزار چار سو ستر فٹ کی بلندی پر کرنل منرو کے نام سے منصوب جنوبی پنجاب کا سب سے تھنڈا اور صحت افضا مقام فورٹ منرو واقعہ ہے فورٹ منرو کے دشوار اور مشکل ترین پہاڑی راستوں کو دنیا کے اوپن ائر میوزم سے منصوب کیا جاتا ہے انتہائی دلکست جھیل خوبصورت ٹی ڈی سی پی ریزارٹ اور سرکاری ریسٹ ہاؤس یہاں آنے والے سیاہوں کو خوش آمدید کہتے ہیں میرا غازی خان میں واقعہ کوہ سلیمان بھی اپنی خوبصورتی کی بنا پر ایک منفرد صحیحتی مقام کی حیثیت رکھتا ہے پورزم ڈیولپنٹ کارپریشن آف پنجاب صوبے میں صحیحت کی ترقی اور ترویج کے لیے کوشہ ہے اسی مقصد کو مدنظر رکھتے ہوئے ٹی ڈی سی پی نے کوہ سلیمان کو منفرد کیا جو کہ صحیحتی وسائل اور تہذیب و ثقافت کے لحاظ سے ایک منفرد مقام رکھتا ہے کوہ سلیمان کا سب سے انچا مقام ایک بائی ہے جو سات ہزار چار سو باسٹھ فٹ بلند ہے جبکہ مبارکی ٹاپ کی بلندی چھ ہزار سات سو فٹ ہے یہاں کے قدرتی خوبصورت اور پرکشش پہاڑی سلسلوں میں ایک مقام مٹھ چانڈیا ہے جس کا خوبصورت باغ، انتہائی لذیذ کجوریں اور قدرتی خوبصورت خانس سیہاں کو اپنی طرف کھنچتی ہے اس کے علاوہ یہاں ایک اور خوبصورت مقام بھارتی ہے قرآن زمانے میں یہاں انگریزوں نے ایک فوجی چوکی اور مہمان خانہ بھی تعمیر کیا تھا ان مقامات کے علاوہ چار ہزار آٹھ سو فٹ کے آلٹیٹوٹ پر واقعہ ماری ٹاپ، جھنڈی ٹاپ، اناری ٹاپ، بورا گریویارڈ، پیالا، ٹیمز لیک یہ انتہائی خوبصورت اور تلکش مقامات بھی نیرہ غازی خان کی خوبصورتی کو چار چاند لگاتے ہیں ان مقامات بر سیاحت کے فروغ اور ان کے متعلق آگاہی کے لیے حکومت پنجاب اہم کردار ادا کر رہی ہے کوہ سلیمان پر نئے سیاحتی سپارٹس اور قدرتی خوبصورتی کو محفوظ کرنے کے لیے ٹی ٹی سی پی ریزورٹ فورٹ منڈرو، سخی سرور کی تازین و عرائش اور پاکستان کا سب سے پہلا پارکوے کوہ سلیمان پر ہی بنایا جا رہا ہے جس میں سیہاؤں کے لیے ارامگاہ اور رہائش کے لیے شلٹرز تعمیر کیے جائیں گے نیرہ غازی خان میں راکی کاچ سے فورٹ منڈرو تک ایشیا کا دوسرا بڑا سٹیل بریج تعمیر کیا جا رہا ہے اس گل کی تعمیر سے علاقائی سیاحت اور تجارت کو بے پناہ فروغ حاصل ہوگا ٹی ٹی سی پی نیرہ غازی خان میں سیہروں سیاحت کے فروغ اور ٹورسٹ کی سہولت کے لیے ٹورسٹ گائیڈز، علاقائی نقشے، معلوماتی لیٹریچر اور ٹور پیکجز پیار کیے ہیں حکومت کے ان اقتماز سے اس خوبصورت علاقے میں نہ صرف سیاحت کو فروغ حاصل ہوگا بلکہ یہاں کے مقامے لوگوں کو روزگار کے نئے مواقع بھی ملیں گے بیرہ غازی خان میں کوہ سلمان کا یہ منصوبہ قدرتی نظاروں سے لگاؤ رکھنے والے سیاہوں کو تفریح فرہم کرنے کے ساتھ ساتھ علاقے کی تہذیب و ثقافت کے فروغ اور سماجی اور معاشی ترقی کے حصول کے لیے بھی ایک اہم سنگیمی ثابت ہوگا